اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام ناظرین کو مقصود صریحی کا سلام عرض ہے اسلامیک ٹی وی پروگرام لائٹ ایسلام لے کر بریک کے بعد دوبارہ موجود ہیں یہاں پر رمضان کی آمد بہت خریب ہو چکی ہے اس طرح سے لگتا ہے کہ ایک کارنر پر رمضان ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میں آنے والا ہوں اور ایمان رکھنے والوں کو سے مخاطب ہو کر رمضان کہہ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو رمضان کی تیاری کس طرح سے کر رہے ہو جب گھر کے خواتین سے کہا جاتا ہے کہ رمضان کی تیاری کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایک لیسٹ بناتی ہوں اور کیا چاہیے گوش چاہیے سبزی چاہیے دال چاہیے ہمیں حلیم بنانی ہے ہمیں پکڑے تلنے ہیں یہ ساری لیسٹ تھماد دیتے ہیں اپنے میاں کو اپنے بیٹے کو کہ یہ چیزیں لانی ہیں اور پھر میاں بھی کہتے ہیں کہ بھئی گھر کی بھی صاف صفی کر لیں ٹاکہ رمضان میں ایک صاف ماحول رہا ہے تو یہ چیزیں تو کرنی چاہیے یقیناً کرنی چاہیے صاف صفی ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دل دل بھی صاف ہے ہمارا یا دل میں کسی خسم کی قدورت تو نہیں ہے تو دل سے شروع کریں دل کو بالکل پاکیزہ کریں کوئی ریلیشن میں آپ یا بیوی کے ریلیشن میں یا بہن بھائیوں کے ریلیشن میں یا ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ریلیشن اور بچے ماں باپ کے ساتھ کوئی جہاں تعلقات میں جہاں قدورت آ چکی ہے لاعلمی کے وجہ سے کیا غلط ایک دوسرے کو نہیں سمجھ کے کچھ عیشہ ہو چکا ہے معاملہ تو اللہ کے لیے رمضان آرہا ہے رمضان کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ تعلقات بنائیں اور پھر رمضان جب آئے گا جو دل صاف رہے گا تو ہم جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ دعائیں کریں گے تو ہمیں عبادت میں بھی مزا آئے گا اور دعائیں بھی ہمیں خبل ہوگی یہ تو ایک دل کی صاف ہے کی بات ہوئی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہمارے بلیفز کو بھی ٹٹولیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کے شرک کے زمرے میں تو نہیں آ رہی ہے کیونکہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ خالص ایک اللہ کو ماننا اور اللہ سے شرک سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لئے کرے وہ عمل خبل ہوتا ہے اگر آپ کے بلیفز میں کوئی گڑھ بڑھ ہے جو بھی اچھا عمل کرے تو اس کا عجر اسی دنیا میں مل جائے گا آخرت میں آپ کے لئے کچھ نہیں ملے گا تو اپنے بلیفز کو بھی کرک کریں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دیکھیں کیا آپ نے جو غلطیاں ہیں آپ روزے رکھ کر جو چیزیں نہیں کر سکتے روزہ رکھ کر ہم کھانا اور پینے کا نہیں کر سکتے وہ تو سب کوئی ہی پتا ہے بچے کو بھی پتا ہے بڑے کو بھی پتا ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی روزہ رکھ کر بھی ہم چھوٹ بھی بولتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں بہتان بھی لگاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جہاں دل ازاری بھی کرتے ہیں یہ چیزیں روزہ میں ٹوٹ تو نہیں جائے گا لیکن روزے میں قدورت آتی ہے تو یہ چیزیں اگر موجود ہے آپ میں تو ابھی سے کوشش کریں کہ یہ چیزیں ساری چیزیں جہاں چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے تاکہ اچھے مسلمان ہو اللہ کے نظر میں اور پھر رمضان کی تیاری اسی طرح سے کر کر پلاننگ کریں کہ رمضان میں مجھے پورے قسم کے پورے روزے رہنے ہیں اور پورے جہاں تراوی بھی پڑنی ہے اس کی تیاری کریں یہی چیزیں اور پھر جہاں زکاة امون ہم رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں زکاة کے تعلق سے بھی انشاءاللہ پروگرام مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا زکاة کیا ہے زکاة ہمیں جو سمجھ میں آتی اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں جہاں ہم جو ٹیکسز دیتے ہیں ایون کوئی چیز ہم حرید نہیں جاؤ تو وہ چیز پر ایٹ ان ہیپ پرسنٹ ٹیکس ہم دیتے ہیں انکم ٹیکس دیتے ہیں پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں کتنے ٹیکسز دیتے ہیں لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے زکاة ایک ہر مسلمان پر فرض ہے جو کہ ایک نساب لیول پر آنے کے بعد جو چیز آپ ایک سرپلس ہے آپ وہ پیسے استعمال نہیں کرتے ہیں ایک سال آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس اتن لیول پر تو پھر آپ کے اوپر سو ڈالر میں دو ڈالر پچاس سنٹ غریبوں میں دینا ضروری ہو جاتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ زکاة میں کتا ہی کرتے ہیں کچھ لوگ نکالتے ہی نہیں بہت امپارٹنٹ ہے زکاة جس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح سے فائی پلرس آف اسلام میں زکاة بھی ایک پلر آف اسلام میں اس کی بھی اہمیت ہے آئیے مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی زکاة کا مختصہ سے بتائیے کہ زکاة کیا ہے اور کن پر فرض ہے زکاة ماشاءاللہ طبیہ قرآن کی آئیت بھی پڑھے ہم لوگ قرآن کی تلاوت میں بھی پہلے اس میں تو ہر مالدار پہ فرض ہے کہ وہ جس کے پاس پانسو ڈالر سال بھر میں ہو اور اس کے بعد پلس جتنا بھی ہو تو وہ جو ہے زکاة جس طرح سے سونے سے ہم بتایا گیا ہمیں سونا اور چاندی جی پانسو ڈالر کا ہم نے اسی کو سامنے رکھ کے یہ کیا ہے اس کو کیلکریشن میں یہاں کے لحاظ سے ہمیں سمجھنے کے لیے پانسو ڈالر سرپلس پہ ہو تو اس کے بعد جو ہے اس کو پانسو ڈالر اگر سال بھر رہیں اس میں ہمارے خرچے کے علاوہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس رکھے ہوئے ہیں پانسو ڈالر ہیں پانسو ڈالر اور اس سے زیاد جی خرچ ہو بھی رہیں اس میں لیکن یہ کہ پانسو ڈالر ایک وقت میں ہیں مستخل پانسو ڈالر ہیں ہمارا ایک وقت میں تو رمضان میں زکاة نکالتے ہیں یا جب بھی نکالتے ہیں زکاة اگر سال ہو جاتا ہے تو اس میں چاہیے کہ اس کو چک کر کے پانسو ڈالر سے زیادہ جتنے بھی ہیں کلکلٹ کر کے پانسو ڈالر کو اور جو بھی اوپر پلس میں سب کو ملا کر اس کا ڈھائی پرسن دینا پڑے اچھا ایک کال آرہی ہے لیتے ہیں اسلام علیکم الحمدللہ بکاتے ہو علیکم السلام جی جی کیا نام ہے آپ کا مناسب انام ہم حافظ قرآن ایک ماشاءاللہ کون سا سورہ پڑھنا چاہتے ہیں بتاتے چلیں یہ حافظ ہے لڑکا اور یہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے بسم اللہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ باللہ ما في السماوات وما في الأرض وینتبو ما في افسكم و تخفو ویحاسب کم بلہ ویغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء واللہ وعلا كل شيء قدیر ماشاءاللہ آمن الرسول بما انتنیلی من ربی والمؤمنون قلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبه ورسول لا نتویق بين أحد من رسول وقالوا سمعنا وأطعنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا يكلف اللہ نفس إلا وسعها لها ما كثبت وعلي ما كثبت ربنا لا لن تؤاقذنا إن نتونا أو أقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملتا وعلى النبینا من قبلنا ربنا ربنا ونا تحمل لنا ما نطاق لنا دی واعت وعننا ووصل لنا ورحم نتو مولانا سور فقنا ووصل لانا القوم الكافرین صلق اللہ لازم ما شاء الله ما شاء الله how old are you I'm 11 I'm 11 years old 11 years old OK ما شاء الله اللہ سبحانہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر اللہ تعالی آپ کو حافظ بنائے ہماری دعا ہیں آپ کے لئے کہ اللہ سبحان تعالی آخر سانس تک آپ خران یاد رکھے اور اللہ تعالی آپ کو سمجھ جے خران میں جو میسیج ہے اس کو سمجھ کر آپ زندگی میں آپ implement کرے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جی مفتی صاحب تو میں ارجی کر رہا تھا کہ زکاة ایک بہت لمبا چاپٹر ہے جیسے نماز ہے سیام فاسٹنگ ہے لیکن عموم میں ہوتا کیا ہے کہ زکاة ماشاءاللہ رمضان میں ہر ایک آدمی دینا چاہتا ہے جی 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 اور رمضان کالر آرہی ہے کالر اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ماشاءاللہ آپ کافی عرصے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور دین کی صدبت کر رہے ہیں میں بتائیں یہ اس کا اخراجات کیسے اٹھاتے ہیں آپ اس کو کون سپورٹ کرتا کیونکہ میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں ایک سران کا پروگرام آفیر بات کرنے کہیں نہیں بتا سکتے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کچھ لوگ ایسے دینی سوچ کے رکھے ہیں اور اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس میں تعون کیا کرے اور جو چیزیں بری ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ بنے تو آپ بھی پروگرام کے معوین ہو سکتے ہیں یہ اللہ کا پروگرام ہے اللہ چلاتا ہے لیکن ہمیشہ اس میں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی معوین بنے اس کا سپورٹر بنے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی اس خابل بنایا ہے تو آپ ضرور اس کو سپورٹ کریں اس زیل کے ذریعے جو بھی اتیات ہے آپ کے سپورٹ ہے بھیج سکتے ہیں اور زیل جو منی ٹرانسور سرویس ہے اس میں صرف ریفرنس نمبر مانگا جاتا ہے جو ریفرنس نمبر میرا سلف نمبر ہے میں اپنا پروگرام شروع کرنا چاہ رہا رہا میں تو اپنا پروگرام شروع کرنا ہے آپ بیچ میں دیکھیں یہ پروگرام کا جو سلسلہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا پروگرام ضرور شروع کریں لیکن اس پروگرام کو سپورٹ کریں کیونکہ ایک اچھا پروگرام آپ لائک کرتے ہیں تو اس پروگرام کو سپورٹ کریں انشاءاللہ اللہ اللہ آس سے کھولے گا اس کا تو وزن آپ نے اٹھا ہوا ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور حمد دے آپ نے اس کا وزن تو اٹھا ہوا ہے اپنے جیف سے مجھے پرشا کر رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جیف سے ہی ہوتا ہے بلکہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اگر آپ میرا مشہورہ چاہتے ہیں ضرور میرے سیل فون پر آپ بھی کال کر لیں انشاءاللہ آپ بھی شروع کریں ماشاءاللہ دین کے پروگرام بہت زارہ ہونے چاہئے دوسرے پروگرام اتنے زارہ ہوتے ہیں ٹی ویز پر اس کے مقابلے میں بہت کم دین کے پروگرام ہوتے ہیں لیکن فیلحال کچھ تھوڑا سا سپورٹ اس کو کریں تاکہ آپ پھر اللہ راستے کھلے آپ اپنا پروگرام شروع کرنے کے لیے جزاک اللہ خیر جی بریک کا ریکوشت آئیے جی زکاة پہ یہی ہے کہ کس پہ فرض ہوتی ہے اور پھر نیکس پروگرام میں بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ زکاة کس کو دینا چاہیے اور زکاة کے لحاظ سے یہ پروگرام انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اس وقت آپ اسلامی ٹی وی پروگرام لائیڈ اسلام دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم اور رحمت اللہ برکاتہ